موسیقی کہتے ہیں کہ جب انسانوں کی بستی میں ظلم بڑھ گیا اور لوٹ مار اور خون خرابہ عام ہو گیا اور اس ظلم کی وجہ سے آسمان نے بھی بارش برسانہ روک لی تو کئی سمندر پار رہنے والے ڈرائیکولاز نے سوچا اب چھٹنے کا کیا فائدہ چلو اور چل کر انسانوں کی بستی پہ حکمرانی کریں لوگوں کا خون پی کر اپنی پیاز بوجائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی برادری میں بھی اضافہ کریں یہ ومپائرز یا ڈرائیکولا آہستہ آہستہ انسانوں کی بستی کا کنٹرول سنبھالنے لگے جس کا خون پیتے وہ بھی کچھ دیر کے بعد ڈرائیکولا بن جاتا اور یوں ان کی تعداد میں اضافہ در اضافہ ہوتا جاتا انسانوں کی بستی کے وہ مجبورت جو اپنے سرداروں کی مظالم کا نشانہ بن رہے تھے ان میں سے کچھ نے سوچا کیوں نہ ان ومپائرز یا ڈرائیکولاز کے ساتھی بن جائیں طاقت حاصل کریں تاکہ اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لے سکیں ان انسانوں میں ایک انسان ایسا بھی تھا جو صرف ظلم کی چکی سے اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کو بچانا چاہتا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ خود اپنی ہی بستی کے لوگوں کا لہو پیے اور لہو پی کر انہیں بھی ظلمت کی تاریخیوں میں دکیل دے مگر مجبور تھا کوئی آپشن نہ تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائیکولاز کے پاس گیا اور درخواست کی کہ ہمارا خون پی کر ہمیں بھی اپنی سب میں شامل کر لیں ڈرائیکولاز کے سردار نے ان کا خون پیا اور انہیں اپنے قبیلے میں شامل کر لیا خون پلانے سے ان کی کیفیت ہی بدل گئی ایک دم ہزار پہلوانوں کی طاقت ان میں سے ہر ایک میں آگئی یہ جب چاہتے تو اڑ کے کہیں سے کہیں چلے جاتے طاقت اقتدار اور اپنی مرضی بنوانے کی طاقت انسان کو واقعی ایک الگ مخلوق بنا دیتی ہے اس طاقت کے ساتھ ساتھ ایک غلط چیز بھی ان کی ذات کا حصہ بن گئی اور وہ تھی یہ پابندی جس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی میں نہائیت کمزور ہو جاتے اور اجالہ ان کو جلانے لگتا ان ڈرائکولاز میں ایک شخص وہ بھی تھا جسے اللہ نے دھرکنے والا دل دیا تھا جو صرف ظلم سے بچاؤ چاہتا تھا اور اس لیے مجبوراً ان میں شامل ہوا تھا پہلے پہل تو اس نے نئی فطرت اپنانے کی کوشش کی لیکن جب ہر مقام پر وہ ناکام ہوا کیونکہ اس کے سینے میں رکھا دل ڈرائکولاز بننے کے باوجود دھرکتا تھا اس شیش و پنج میں آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور میرے خاندان کی بقا اسی میں ہے کہ میں اپنے نئے قبیلے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے عزیز ان کے شرط سے محفوظ رہیں مگر چونکہ میری فطرت میں یہ نہیں کہ میں کسی کو نقصان پہنچا ہوں اس لیے میں اپنی ذات سے تو کسی کو نقصان نہیں ہونے دوں گا اب ہوتا یہ کہ جب اس کا غال کسی آفادی پہ حملہ آور ہوتا تو یہ لوگوں کے خون پینے سے باز رہتا اور کوشش کرتا کہ لوگوں کو اپنے غال سے بچائے کچھ دن تو کسی نے یہ باتیں نوٹ نہ کی لیکن جلد ہی اس کے ساتھی شک میں پڑ گئے اور بعض نئے اور پرانے ساتھیوں کو شک ہوا کہ وہ صحیح سے ڈرائکولا ہی نہیں بن سکا اور خون پینے کی پیاس والا مادہ اس میں صحیح طور پر سرائیت نہیں کر سکا ایک دو بار ساتھیوں نے اسے گھرنے کی کوشش کی اسے غصہ آیا اور اس کے دات لمبے ہو گئے اس کی حالت دے کر ساتھی پیچھے ہو گئے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ ان میں سب سے طاقتور ڈرائکولا ہے حالانکہ وہ ہر بار اندر سے ڈراغا ہوتا روز کا معمول دیکھ کر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ غال چھوڑ دے گا لانت ہے ایسی غلامانہ زندگی پہ جو اللہ کی رضا وہی سب سے بہتر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اس نے ڈرائکولاز کے قلعے کی دیواروں سے چھلانگ لگائی اور پہاڑ سے اتر کر بھاگا اس کا بھاگنا تھا کہ برسوں سے رکی بارش کا آغاز ہو گیا اللہ کی رحمت اس دن خوب برسی وہ اپنے گھر پہنچا اسے ڈر تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ جل جائے گا اس لئے صبح سے پہلے گھر پہنچ جائے اسی سفر کے دوران صبح ہو گئی لیکن یہ کیا صبح جلا نہیں رہی بلکہ جلا رہی ہے عرصے کے بعد دکھنے والی روشنی سرور اور عجیب کیفیت کا باعث بن رہی ہے یا اللہ میں کہاں ہوں اتنا سکون اتنا سکون تو وہ طاقت بھی نہ دے سکی جو آج اپنے ہی بنائے ایک خال جسے احساس تحفظ کے لئے میں نے بنایا تھا آج اس سے نکلنے کے فیصلے کے بعد دن کا اجالہ دے رہا ہے جسے میں اختتام سمجھ رہا تھا وہ تو اختتام نہیں بلکہ یہ تو نیا آغاز ہے سیدھا گھر پہنچا اور بغیر بتائے اپنے کمرے میں چلا گیا آنکھیں بند کی تو بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز آئی دیکھنے بھاگا تو دیکھا والد اور والدہ نٹلی منزل پہ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں چھت ٹپک رہی ہے اور اللہ کی رحمت اندر گھر میں آ رہی ہے شک کا حجاب اتر چکا ہے اور رحمت کی بارش زمین کو نئی زندگی دے رہی ہے خوف اور وحشت کی کہت سالی ختم ہو چکی ہے امید اور رحمت کی بارش زمین کو سراب کر رہی ہے اسی سوچ میں وہ کھرا ہے کہ ایک تم باہر سے خوشی کی شادیانوں کی آواز آتی ہے لوگ خوش ہیں وہ وجہ پوچھتا ہے تو کوئی کہتا ہے بارش نے ڈرائکولاز کا قلعہ مسمار کر دیا ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور جو پھنسے ہوئے ہیں انہیں صبح کا اجالہ ختم کر رہا ہے بستی پھر آزاد ہو گئی ہے ڈرائکولاز کے ساتھی ظالم سردار ڈرائکولاز کے ساتھ ہی ختم ہو رہے ہیں جو بچے ہیں وہ توبہ اور مافیاں مانگ رہے ہیں دوسری طرف بارش نے زمین میں نئی جان ڈال دی ہے اس سال ضرور اچھی فصل ہوگی بستی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی وہ سوچتا ہے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کیا یہ رحمت اس کے غال چھوڑنے کا انعام ہے کیا طاقت کے نشے نے اسے زمین پہ بسنے والی مخلوق سے بے خبر کر دیا تھا وہ خوش ہے اور حیران ہے سوچ رہا ہے ایک فرد کا جب سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تو کیسے دنیا کی سٹیج بھی تبدیل ہو جاتی ہے ایک فیصلے کی بدولت کیسے نہ صرف وہ انسان بن گیا بلکہ ایک درست فیصلے نے ضمین کی آواز پر عمل کو اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دیا نئی صبح آ گئی ہے چلو اچھا ہوا سب کچھ ظاہر ہو گیا اب لوگ اتنی مار کھانے کے بعد اپنے حقوق جان گئے ہوں گے اب کسی ظالم کو طاقت نہیں ملے گی ڈرائیکولاس کو اب کے پستی کبھی اپنے درمیان نہیں آنے دے گی نئی صبح ہے نئی امید ہے زندگی کا ایک نیا آغاز اللہ اس بستی کو ہمیشہ آباد رکھے یہ انسانوں کی بستی ہے ہاں وہ انسان جس کے جد کو خلافت اردی عطا ہوئی اللہ اسے ہمیشہ آباد رکھے